بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب سمجھ کے لہور میں ہی دیتے رہے الحمدللہ عمران خان کی ویجن کے مطابق ہمارے لئے سارا پنجاب ایک برابر ہے اور خاص طور پر ساؤت پنجاب جو پہلے بھی محرومی کا شکار ہے انشاءاللہ اس مرتبہ ان کی ساری محرومیاں پوری کریں گے اور ان کو اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر سہولتیں دیں گے ان سلسلے کے اندر میں یہاں دورہ کر رہی ہوں میں نے صرف نشتر نہیں اور باقی یہاں علاقے کے ہسپتالوں کو بھی دیکھنا ہے اور دیکھ کے جو ہماری نیڈ اسیسمنٹ ہے ہم ٹاپ پراریٹی کی اوپر انشاءاللہ اس علاقے کے ہسپتال بھی ٹھیک کریں گے یہاں کی جو سہولتیں ان کو بھی بہتر کریں گے اور پہلے سو دن کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ ہور سے سن لیجئے سب سے پہلے اور اہم کام ہے کہ ہم جو امرجنسیز ہیں ان کے حالات بہتر کریں گے تاکہ غریب آدمی جب امرجنسی میں آئے اس کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو دوسری اہم بات یہ ہے کہ دوائیاں جو ہیں وہ فری فرام کریں گے امرجنسیز کے اندر سارے پنجاب کے اندر اور تیسری اہم بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ کارڈ جو کہ ایک بہت کامیاب طریقہ تھا ہے غریب آدمی کو مل جائے ہیلتھ کارڈ تو وہ اپنی صحت کی سہولت خود لے سکتا ہے چاہے وہ نجی ہسپتال جائے یا پبلک سیکٹر کے ہسپتال میں چھتیس ڈسٹرکس کے اندر تین مہینے کے اند تک ہم انشاءاللہ سارے ہیلتھ کارڈز دے دیں گے اور یہ وہ ان غریبوں کو دیں گے جن کی انکم جو ہے وہ دو ڈالر سے کم پر ڈے کے حساب سے یعنی جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں وہ تقریباً پینتالیس فیصد آبادی ہے ان کو انشاءاللہ سب کو کارڈز مل جائیں گے یہ تین مہینے کا ہمارا پہلا پروگرام ہے اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ پالسی بنا رہے ہیں جو ہم آپ کو اگلے پانچ اور دس سال کا پروگرام بتائیں گے کہ کس طریقے سے صحت کی سہودتوں میں ہم بہتری لائیں گے دیکھیں بیٹا اگر بہت سارے پیسے ہم آرین ٹرین پہ نہ لگاتے ہم بیکار قسم کے للے تللوں پہ نہ لگاتے اور ہسپتالوں پہ لگاتے تو لفٹ بھی کام کر رہی ہوتی اور مریض بھی نہ تنگ ہوتے ہماری پریوریٹیز کچھ اور ہیں ہم عام انسان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آئے ہیومن رسورس کی ڈیولپمنٹ پہ آئے ہیں اس لیے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے اچھا میں ایک تھوڑا سا تقریب سوال ہے کیونکہ آپ تو شاید یہاں کے پرابلمس لوگوں نے بھی بتائیں ہم بطور صاحب ہی اپنا پر سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں کے پرابلمس سے آگاہ کریں جو بہت سے لوگ نہیں بتاتے تو نشیدم تو میرا نام ہے ایکسپریکس نیوز سے میرا تعلق ہے یہاں پر ہوتا یہ آیا ہے مشلے زمانوں میں بھی کیوں پر سب اچھا بھی ریپورٹ جاتی تھی نشتر کے حالات ایسی رہے آپ ان لوگوں کو باختیار کیسے کریں سب سے پہلے تو یہاں کے وائس ٹانسلرز کو تاکہ یہاں آپ تک اپنی آواز مہنچ آسکے دوسری بات سننی جائے گا یہاں میڈیا کو علاو نہیں کیا جاتا کسی بھی جگہ پر کبریج کے لیے آج بھی آپ دیکھنے ہیں کہ ہم یہاں پر کھڑے میں اس میں میں ان کا قصور نہیں سمجھتا پسکر یہ اکونتوں کا بھی قصور ہے جنہوں نے ان کو علاو نہیں کرنے دیا میڈیا کو اندر آنے کے لیے تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر برن یونٹ کے اندر ایل ایس تھیٹیس نہیں ہے یہاں پر تین نمبر وارڈ کے اندر بچے جلے بے بارہ سال سے کم ہوں اور جو جلے بے بچے آج بھی ان کا علاج وہاں پر اپنے تین ڈاکٹرز خود کر رہے ہیں اور فرنٹ لائنگ پر جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹینڈنٹس کا معنی میں اب بات کر دوں پیٹر مجھے ان ساری چیزوں کی بہت اچھی طرح سمجھے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے مجھے ہر مسئلے کا پتہ ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے ٹاپ پرائیورٹی پہ ساؤت پہ کام کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہم بالکل کسی کو نگلیکٹ نہیں ہونے دیں گے خاص طور پر ساؤت کے لوگوں کو بالکل ہی نہیں نگلیکٹ ہونے دیں گے رہا جہاں تک تعلق کے میڈیا کو ہم کس طرح آئندہ سے بریفنگ دیں گے ہم سارے میڈیکل کالیجز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باقاعدہ ایک بریفنگ روم بنائیں ایک سپوکس پرسن مقرر کریں تاکہ بریف کرنے کے لیے ایک باقاعدہ پروپر سپوکس پرسن ہوگا جو ہسپتال کے حالات کے اوپر جائزہ کر کے اگر آپ کا گوگلہ شکوہ ہوگا اور اگر کوئی خدا نہ خاصتہ ہسپتال میں حادثہ ہو تو آپ کو باقاعدہ ایک الہیدہ کمرہ بنے گا جو میڈیا کے لیے ہوگا جہاں میڈیا کے سپوکس پرسن ہمارا سپوکس پرسن جو ہے آپ کو ساری آکے اطلاع دیا کرے گا بیٹا اب بات سنیں اگر ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کہیں پانچ وہ اپنا موبائل یونٹ کہیں پانچ ہی نہ سکے آپ نے دیکھا اس کا سائز موبائل یونٹ کا آپ نے دیکھا کہ وہ کسی چھوڑی سڑک پہ نہیں جا سکتا اس کو سیٹ اپ کرنے کا کتنا بڑا مسئلہ ہے ہم ساری چیزیں جو ہیں ان کو اچھی طرح استعمال کریں گے اور مریضوں کے لیے کریں گے اپنے لیے نہیں کریں گے آپ بالکل تسلی رکھیں تین مہینے کا ٹائم مانگا ہے تین مہینے کے اندر آپ انشاءاللہ وہ تبدیلی دیکھیں گے جو عمران خان نے آپ سے بعدہ کیا ہے جو قائد عاظم کی خواہش تھی اور جو علامہ اقبال کا خواہش تھا بہت شکریہ جو ایک تو یہ جیل یہاں پر ہے جس کے ویسے بہت بڑا پرولم ہے اگر یہ جیل کو اگر بطیتہ لوڈ پر جیسے کرنیں گے میرا خیال ہے اندھیزیا ڈپارٹمنٹ میں یہاں پر پروفیسر کی جو ویکنسی وہ یہاں پر اور اس کے علاوہ یہاں پر جو میرا خیال ہے آپ بات سنیے میں ہیلتھ منسٹر ہوں میں نے ایک ایک ویکنسی ہر چیز مجھے پتہ ہے کیا ہے ہم وقت لگے گا کوئی میں تیلی پر سرسونت ہو گا نہیں سکتی تین مہینے کا حصہ مانگا انشاءاللہ سب حالات بہتر ہو ہم کریں گے سٹیپ سٹیپ ساری چیزیں